اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو پڑایا ہے لیکن آج کے جو ہمارا ٹاپک ہوگا ڈائٹ سٹیک ہولڈرز سٹیک ہولڈرز تو سٹیک ہولڈرز جو ہے یہ ایک ٹاپک ریلیٹر ہے ویڈی فارسٹرز یعنی کہ سٹیک ہولڈرز آف فارسٹر رسورس تو یہ جو یہ سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے سٹیک ہولڈرز کا مطلب کیا ہے سٹیک ہولڈرز کا مطلب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو وہ پرسن جس کو کسی بھی چیز میں کوئی انٹرسٹ ہوگا اگر فارکزامپل میں بتاؤں گا دو بندے ہیں انہوں نے کوئی بزنس سٹارٹ کیا تو ہم دیکھیں گے دونوں کی دونوں جو ہے وہ سٹیک ہولڈرز ہیں اس بزنس میں اگر ایک نے سیونٹی فائو پرسنٹ پیسے دیئے دو نے بزنس سٹارٹ کیا ایک نے سیونٹی فائو پرسنٹ دیا دوسری نے سیونٹی فائو پرسنٹ دیا لیکن دونوں کو ہم سٹیک ہولڈرز کہیں گے اس ریلیٹر بزنس کے تو اسی طریقے سے آج ہم دیکھیں گے سٹیک ہولڈرز اور فارسٹ ریسورسز کون کون سے ہوتے ہیں یعنی کی اگروبارہ ہم دیکھیں گے ہمارے جو فارسٹز ہوتے ہیں ان فارسٹز کے ریلیٹ کون کون سے گریپس ہوتے ہیں ان فارسٹ سے کون کون گروپ جو ہے وہ وہاں پہ ایڈونٹیج پاتے ہیں تو کس گروپ کو ایڈونٹیج کس گروپ کو بینیفٹ ملتا ہے فرام دی فارسٹ and those all the groups are called as stakeholders تو سٹیکھولڈرز کیا ہوتے ہیں اب یہ وہ پیپل ہوتے ہیں who are benefited from فارسٹ تو وہ پیپل جو بینیفٹ اوٹین کرتے ہیں فارسٹ سے and those are called as stakeholders تو یہاں پہ ہم پر ہم پر ہم پر ہم دیفنیشن دیکھیں گے سٹیکھولڈرز کی a سٹیکھولڈر is a person a سٹیکھولڈر is a person with an with an interest in a particular business so اب یہ سٹیکھولڈر کیا ہوتا ہے as stakeholder is a person with an interest in a particular business سٹیکھولڈر کی ہم ڈیفنیشن لکھیں گے تو سٹیکھولڈر وہ پرسن ہوتا ہے جس کو کچھ کوئی حصہ ہوتا ہے کسی particular business میں that's called as stakeholder لیکن ہم نے یہاں پہ business والا سٹیکھولڈر نہیں پڑھنا ہے بلکہ ہم نے یہاں پہ پڑھنا ہے کہ سٹیکھولڈرز are forest resources یا ہم اس طریق سے بھی دیکھیں گے کہ سٹیکھولڈرز it is nothing but the people who are benefited from forests یا people who are related to the forests تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے بہت سارے اگر ہم دیکھیں گے everyone uses forest products so every one uses forest resources in one form or in the other form تو ہر کوئی اگر ہم دیکھیں گے بہت سارے ایسے groups جو ہے جو کہ stakeholders بنیں گے forest کے تو سارے groups جو ہے وہ obtain benefit کرتے ہیں from the forest تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ stakeholders ہوتے کیا ہے stakeholders جو ہوتے ہیں وہ persons ہوتے ہیں جو کی obtain کرتے ہیں benefit from the forest تو یا ہم simply بھی ایسے ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پہ stakeholders ہم دیکھیں گے it is nothing but people who are benefited from forest who people who are benefited from forest are stakeholders are stakeholders are forest تو وہ person جو کی کچھ benefit لیتے ہیں forest سے and those all the person those all the groups of persons which get benefit which get some benefit from the forest and those are called as stakeholders تو یا ہم تو ہم اس سے بھی لکھیں گے ایسے بھی لکھیں گے کہ stakeholder جو ہوتا ہے یہ ایک ایسا person ہوتا ہے جس کو کوئی interest ہوگا particular business میں اگر ایک forest ہے ہم دیکھیں گے اس forest میں کون کون سے groups of people جو وہ وہاں سے benefit اٹھاتے ہیں تو وہ سارے people جو forest سے benefit کچھ اٹھاتے ہیں and those are called stakeholders لیکن first میں بتاؤں گا کہ forest stakeholders جو ہوتے ہیں وہ تو benefit اٹھاتے ہیں forest میں لیکن وہ benefit directly بھی ہوگا indirectly بھی ہوگا اگر میں اپنی بات کروں گا تو میں کبھی بھی forest میں نہیں جاتا ہوں لیکن اب میں کیا کرتا ہوں اب یہ جو آئر ہوتا ہے جو کہ ہمیں plant سے ملتا ہے forest سے ملتا ہے لیکن آئر تو میں use کرتا ہوں so we are indirectly used یعنی کوئی ایسا بنتا ہوگا جو directly benefit پاتا ہوگا forest سے for example کوئی industrialist ہے industrialist جا کر forest میں جاتا ہے وہاں سے ra materials لیتا ہے لیکن ہماری directly dependence نہیں ہے یا کوئی اور بھی بھوگا اس کی directly dependence نہیں ہوگی forest پہ تو there are some stakeholders which are directly depend upon the forest resources while as there are some which are not directly depend upon the forest resources اب ہم دیکھیں گے کتنی stakeholders ہے forest کی so there are four stakeholders of the forest so the stakeholders of the forest are the stakeholders تو کون کون سے stakeholders ہے forest کے first اگر میں یہاں پہ بتا ہوں گا کی people living in our near forests this is the first stakeholder یعنی کی وہ لوگ جو لوگ رہتے ہے یا تو فارسٹ کے انسائیڈ میں یا تو فارسٹ کے اردیر فارسٹ اگر یہاں پہ یہ فارسٹ ہے یا تو یہ بند جو ہے کوئی ٹرائب ہوگا تو یہ فارسٹ کے انسائیڈ میں ہی رہو گے یا فارسٹ کے انسائیڈ میں نہیں ہوں گے لیکن فارسٹ کے نیر ہوں گے یہاں پہ تو یہ first stakeholders ہیں اس فارسٹ ہیں so people living in a near forest are the stakeholders of the forest resources so this is the first one second one is forest department forest department of government تو اگر آپ کو یاد ہوگا یا آپ کو پتا ہوگا کہ government جو ہے وہ ایک department بناتا ہے related to the forest and that's called as forest department تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے ہمارا بھی یہاں پہ forest department ہے اس forest department کا کام کیا ہے ایک تو protect کرنا forest کو دوسرا وہاں سے وہ کیا اب وہ protection تو ایسے نہیں کرے گا اب جو بھی وہاں پہ اس کو resources ملتے ہے تمبر وہاں پہ ملتا ہے تمبر بیچنے کے بید اس کو ایک انمی وہاں سے ملتی ہے اس کو پینسے ملتے ہے اور وہی پینسے گورنمنٹ جو ہے وہ دیتے ہے وہ دیتے ہے اپنے ایمپلائیز کو تاکہ وہ جو forest ہے وہ forest بنا رہے ہے so this is here forest department of government and the third one is industrialist so this is the third one that is industrialist is are also stakeholders of the forest resources to جتنے بھی industries سارے کام کریں گے رہ میٹی رہ میٹی میٹی رہ سی کوئی نہیں لائے گا رہ میٹی رہ سی ملیں گے وہ یہ industrialist جو ہے یہ بھی رہ میٹی رہ رہ ملیں گے سے ہی لاتے ہے ہے اور یہ ہے 4th one that is wild life and theostes so this is the fourth one that is wild life and theostes to wild life and theostes ہوتے کیا ہے these are those stakeholders which are not directly depend upon the forest to wildlife antheos is وہ ہوتے ہے جو depend ہے forest پہ لیکن directly depend نہیں ہے وہ indirect depend ہوں گے اب ان کا کام کیا ہے یہ لوگوں کو کیا کرتے ہے یہ لوگوں کو aware کرتے ہے رگار انگ ہم deforestration کریں گے اس سے کیا ہوگا اگر ہم afforestration جو بھی forest ہوگا یہ کوشش کرتے ہے کہ وہ forest جو ہے اس کی original maintenance جو ہے وہ برکرار رہے اس کی original فارم جو ہے وہ برکرار رہے so it is due to the wildlife antheos to wildlife antheos be stakeholders ہے لیکن یہ directly depend نہیں ہوتے ہے upon the forest resources so we will discuss all these now in another one that is people living in or near the forest thank you very much